نمزکار میں ہوں راحل سنہا سبھی نیوز متروں کا سواغت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے آج کیسے آدھی پرش کے میکرز کو علاوہ آدھ ہائی کورٹ کی لخنو بینچ کے جز صاحب نے خوب سنایا آج سنسر بورٹ کے بھی پیچ کسیں گے جو آدھی پرش کو پاس کرتے وقت نیند میں تھا لیکن فلم بہتر ہورے پر اسے اپنی خوئی ہوئی کینچی دوبارہ مل گئی پھر مہادیو کے دھام میں سب سے بڑی انہونی آپ کو دکھائیں گے بابا کے دارنات کی شیط کارین گدی کیوں خطرے میں ہے چمولی کا گوپینات مندر ایک طرف سے جھگ گیا ہے لیکن اس میں اس کا پورا ذمہ دار کون ہے یہ بھی آپ دیکھئے گا پھر اس کومن سیویل کورٹ کی بات جسے کمنل بنانے کی سکرپ لکھی جا رہی ہے رات و رات آن لائن میٹنگ ہوئی مذہبی ٹھیکے داروں میں ہڑکم مچا ہے بڑا اپ ڈیک یہ کہ عام آدمی پارٹی نے یو سی سی پر کیندر کا سیدھانتک سمرتن کر دیا ہے آج راہول گاندھی کے امریکی دورے پر کیندرے منتری اسپیتی ایرانی نے ایک تصویر دکھا کر کچھ سوال پوچھے ہیں انہوں نے پوچھا کہ امریکہ میں راہول دنیا بھر کی سرکاروں کے کانٹریکٹ کلر کہہ جانے والے جوڑ سوروس کی قریبی جو سنیتا وشنات ہیں ان سے کیوں ملے آروپ لگایا کہ چار جون کو کالیفونیا میں راہول کا جو کارکرم ہوا اس کے آئیوجک جماعت اسلامی سے جھڑے ہوئے تھے پاکستان کے پور پی ایم عمران خان نے آج پھر پی ایم موڈی کی تعریف کی اور کہا کہ موڈی ملک کے باہر بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتے جبکہ پاکستان کی سرکار دبائی میں بیٹھ کر فیصلے کرتی ہے امران نے کہا کہ موڈی بائیڈن کی دوستی پاکستان کے لیے تماشا ہے نام بدلنے والا ٹرینڈ مہاراشت میں بھی ٹرینڈ کر رہا ہے شندے سرکار نے ممبئی کے ورسوہ باندرہ سی لنگ کا نام بدل کر ویر ساور کر سیتو کر دیا ہے وہیں ممبئی ٹرانس ہارور لنگ کا بھی نیا نام بدل کر اٹل سیتو ہو گیا ہے آج لوٹس میں حیران کرنے والی گھٹنا ہوئی ایشے سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کے دوران جسٹ سٹاپ آئل سنگٹھن کے پردیکشن کاریوں نے میدان میں جم کر بوال کیا جس سے کچھ دیر کے لیے میچ روکنا پڑا بریٹن میں پریابرن کارکرتاؤں کا ایک سموہ ہے جسے جسٹ سٹاپ آئل کے نام سے جانا جاتا ہے تو ستہ میں آج سب سے پہلے کچھ فلم ہی باتیں کر لیتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جو کوٹ اور سنسر بورٹ تک پہنچ چکی ہیں اس وقت دیش میں دو فلموں کی چرچہ ہو رہی ہیں یہ دونوں الگ الگ فلمیں ہیں لیکن ان کا فارمولا ایک ہی ہے اور وہ فارمولا یہ ہے کہ فلم وہی جو بوال کر آئے چرچہ میں آئے جو چاپ پیسہ کمائے اور پھر چلتی بنے ان میں سے ایک ہے آدھی پرش جس کے ڈائلوگ اور ٹریٹمنٹ پر بوال ہے دیش کی آسطہ سے جڑی رام کتھا کو جوریسک پارک والے انداز میں بنانے پر سوال ہیں اور دوسری فلم ہے بہتر ہونے جس کا ٹریلر ریلیز ہوتے ہی بوال اور سوال ٹرنٹ کرنے لگے علاوہ آدھ ہائی کوٹ نے فلم آدھی پرش کے ذریعے رمان کے ساتھ ہوئے مزاق کو لے کر آج جو باتیں کہیں ہیں انہیں پورے دیش کو سننا چاہیے اس کے علاوہ سینسر بورٹ کی وہ کینچی جو آدھی پرش کے سمیں کھو گئی تھی وہ فلم بہتر ہونے کا ٹریلر ریلیز ہوتے ہی مل گئی ہے سینسر بورٹ جو اب تک نیند میں تھا وہ اب پوری تریسکے سے جاگرت ہے کوٹ سے لے کر سینسر بورٹ تک کی بات اس کنچی میں آگے کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھئے کہ فلموں کے پروڈیوسر ڈائریکٹر کا صدا بہار کبچ آج کل فلم نرماتا اور نردیشک ڈسکلیمر کا کبچ پہنتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کی فلم میں چاہیں کتنی بھی کمیاں ہوں چاہیں کتنے بھی ویوادت ڈائلوگ ہوں کتنی ہی امریادت سین ہوں انہیں کچھ نہیں ہوگا وہ فلم کی شروعات میں کالے رنگ کی سکرین پر سفید اکشروں میں لکھا ڈسکلیمر چلا کر سوچتے ہیں کہ فلم سے لگنے والی کسی بھی طریقے کی بیچارک آگ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا ہے دراصل ڈسکلیمر ان کے لیے ایک اگنی شامک ینتری یعنی فائر ایکسٹنگیش ہے اور اسی ایکسٹنگیش کی طرح یہ کام کرتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ جب اس ترہین ڈائلوگ سے آگ لگے تو ڈسکلیمر ہے نا جب امریادت سین پر شولے بھڑکے تو ڈسکلیمر ہے نا جب تتھیوں کے ساتھ کھلواڑ ہو تو ڈسکلیمر ہے نا جب بیشوشا لانگ جائیں لکشمن لیکھا تو ڈسکلیمر ہے نا یہ فلمکار بہت چلاکی سے ہاتھ میں اگنی شامک ینتر رکھ کر وہ سوچتے ہیں کہ فلم کے ذریعے سماج میں بھڑکنے والے اور بھڑکانے والی آگ سے ان کے ہاتھ کبھی نہیں چلیں گے لیکن جب یہ گنید بگڑتا ہے تو فلم آدھی پرش بن جاتی ہے اور لے خک پروڈیوسر ڈائریکٹر سب منتشر بن جاتے ہیں یہاں آپ کو بتا دیں کہ منتشر عربی شبد ہے جس کا ارث ہوتا ہے است ویست بکھرا ہوا ٹٹر بٹر پھیلا ہوا یہی حالات اس فلم اور اس کے نرماتاؤں کی ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اور اس بات اب بات کرتے ہیں فلم آدھی پرش کی علاوہ آدھ ہائی کورٹ نے آج فلم آدھی پرش کے آپتی جنک ڈائلوگ کے ماملے میں لگاتار تیسے دن سنوائی کی تین دن کی سنوائی کا نچوڑ آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے آج کی سنوائی کی بات کرتے ہیں آج کورٹ نے کہا کہ جس رامائن کے کرداروں کی پوجہ کی جاتی ہے انہیں ایک مزاق کی طرح کیسے دکھا دیا گیا ایسی فلم کو سنسر بوٹ نے پاس کیسے کر دیا فلم کو پاس کر دینا ایک بلنڈر ہے بہت بڑی گلتی ہے فلم میکرز کو تو صرف پیسے کمانے ہیں کیونکہ فلم ہٹ ہو جاتی ہے اگر آپ قرآن پر ایک چھوٹی سی ڈاکیمنٹری بھی بنا دیں جن میں چیزوں کو درشایا گیا ہو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے آپ کو قرآن اور بائبل کو بھی نہیں چھونا چاہیے میں یہ صاف کر دوں کہ کسی بھی دھرم کا اس طرح افمان مت کریے آپ کسی دھرم کے بارے میں غلط طریقے سے نہ دکھائیں کوٹ کسی دھرم کو نہیں مانتا کوٹ سبھی لوگوں کی بھابناؤں کو یہ قدر کرتا ہے اس سے پہلے علاوہ آباد ہائی کوٹ نے منگلوار سائیس ستہیس جون کو سنوائی کے دوران سرکار سے پوچھا تھا کہ کیا وہ سینیمیٹو گراف ادھینیم انیس سو باون کی دھارہ چھے کے تحت فلم آدھی پرش کے پردیکشن کے سمبند میں سارف جنک ہیتو کی رکشہ کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتی ہے یہ نیم کے اندر سرکار کو فلم پر پرتیبند لگانے کی شکتی دیتا ہے کوٹ نے منوج منتشر شکلا کو اس ویباد میں پکشکار بناتے ہوئے نوٹس بھی بھیجا ہے اور ایک ہفتے میں جواب بھی مانگا ہے 27 جون کو کوٹ نے جو بڑی باتیں کہیں تھی ان پر بھی آپ دھیان دیجئے کوٹ نے کہا تھا کہ فلم میں استعمال کیے گئے سمباد ایک بڑا مددہ ہیں لوگوں کے لیے رامائن ایک مثال رہی ہے رامائن پوجھنی ہے آج بھی بڑی سنکھیا میں لوگ گھر سے نکلنے سے پہلے رامچرت مانس پڑتے ہیں ایسے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بلکل چھونا نہیں چاہیے فلم میں بھگوان حنمان ماتا سیتا کو جس طرح دکھائے گیا وہ سمجھ سے باہر ہے ایسا دکھا کر سماج میں کیا سندیش دینا چاہتے ہیں کوٹ نے پوچھا کیا سنسر بورڈ نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے کیا آپ سنسر بورڈ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایسے کیسا ہوا یہ بھی کہا کہ جو لوگ سجن ہیں کیا انہیں دبا دینا سہی ہے یہ تو غنیمند ہے کہ ایک ایسے دھرم کے بارے میں ہے جسے ماننے والوں نے ساروجنک روپ سے کوئی سمجھیا نہیں کھڑی کی ہمیں ان کا آبھاری ہونا چاہیے فلم میں ڈسکلیمر لگانے کے ترک پر کوٹ نے کہا کیا ڈسکلیمر لگانے والے لوگ دیش واسیوں اور یوواؤں کو بےوگو سمجھتے ہیں آپ بھگوان رام لکشمند حنوان لنکا پتی راون اور لنکا کو فلم میں دکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ رامائنڈ نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس سے پہلے عرباد ہائی کوٹ نے سوموار کو بھی سنوائی کی تھی اور کہا تھا کہ رامائنڈ قرآن گروگرن صاحب اور گیتہ جیسے پوتر گنتوں کو بخش دیجے آنے والی پیڑیوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں کہ سینسر بورڈ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا ہے ناراضگی بھی اپنے آپ میں ایک بزنس موڈل ہے آدھی پرش میں رام کتھا کا مزاک بنانا ہر دیشواسی کو چبھا ہے اس لیے اب آدھی پرش والے زخموں پر رامانند ساغر کی رامائنڈ والا مرہم لگانے کی تیاری ہو رہی ہے نیوز مطروں کو بتا دیں کہ رامانند ساغر کی رامائنڈ کا ٹی وی پر پھر سے پرسارن ہونے جا رہا ہے اس احتیحاص ایک دھاراوہی کا پرسارن تین جولائی شام ساڑھے سات بجے سے پھر سے شروع ہوگا شیمرو ٹی وی نے سوشل میڈیا پر رامائنڈ کا ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کیا ہے اور لکھا ہے کہ وشف کے سب سے پرسد پورانک سیریال رامائنڈ کی پھر سے واپسی ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ رامانند ساغر کی رامائنڈ کو صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پچپن دیشوں میں ٹیلی کاسٹ کیا جا چکا ہے اور اسے پیسٹ کروڑ لوگ دیکھ چکے ہیں رامائنڈ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا گیا دھارمک کارکرم ہے کرونا کال میں لوگ ڈاؤن کے سمیے جب رامائنڈ کو ایک بار پھر سے دور درشن پر پرسارت کیا گیا تھا تب اس شو کے ایک اپیسوڈ کو سات دشملف سات کروڑ لوگوں نے دیکھا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلا ریکارڈ ٹوٹتا ہے یا نہیں اور اب ستہ کی اس کنجی میں آگے بڑھتے ہیں بھلے ہی آدی پرش کے سمیے پر سینسر بورڈ کی کینچی نہیں چل پائی ہو لیکن فلم بہتر ہورے پر سینسر بورڈ ایکٹیو ہے ایسا لگتا ہے کہ سینسر بورڈ کو ہوئی ہوئی کینچی مل گئی ہے سینسر بورڈ نے فلم بہتر ہورے کی ٹریلر پر روک لگا دی ہے اس فلم ٹریلر کو آپ پتی جنک بانتے ہوئے سٹارٹیفیکٹ دینے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد فلم نرماتاؤں نے ٹریلر کو ڈیجیٹالی لانچ کر دیا ہے مطلب یہ کہ اس ٹریلر کو ٹھیٹر میں نہیں دکھایا جا سکتا یعنی سینسر بورڈ اگر ایکٹیو ہو تو پھر فلم کا ٹریلر بھی کسی سینیما ہال میں پر نہیں مار سکتا ہے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس فلم کے ٹریلر میں آخر ہے کیا کس بات پر بوال مچا ہوا ہے ٹریلر کی شروعات ایک بلیک این وائٹ سین سے ہوتی ہے ہر جگہ لاشے دکھائی دے رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں داڑی میں ایک شخص کئی لوگوں کو بیٹھا کر بہتر ہوروں کو لے کر کچھ باتیں کہہ رہا ہے ٹریلر کے ایک سین میں ایک کردار دھرم کے نام پر اپنے ساتھی کو برگلا رہا ہے برین واش ہوئے یوک کا رول کر رہا ہے کردار ایک سین میں کافروں کو ماننے کی بات کر رہا ہے وہیں آخری سین میں دکھائے گیا ہے کہ وہ بھیڑ کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بم سے اڑا لیتا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ سنسر بورٹ کی کیچی اس ٹریلر میں کہاں کہاں چلائی گئی ہے اس میں کون کون سے چار درشے ہیں جس میں بدلاب کرنے کے لئے کہا گیا ٹریلر کے 47 سیکنڈ میں ایک پیر والی تصویر ہے جس میں کون بھی دکھ رہا ہے اس سین کو ہٹانے کو کہا گیا ہے ٹریلر میں 53 سیکنڈ پر لکھا ہے کہ یہ سچی گھٹنا پر آدھارت ہے اس میں موڈیفیکیشن کرنے کے لئے کہا گیا ہے ٹریلر میں قرآن شبد کا ذکر ہے اس کو لے کر بھی سنسر بورٹ کو آپتی ہے اس پر بھی موڈیفیکیشن کی بات کہی گئی ہے اور ٹریلر میں جانوروں کا استعمال ہے یہاں پر شتابنی والا سندیش جوڑنے کے لئے کہا گیا ہے اب فلم میکرز اسے لے کر سوال اٹھا رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو سین فلم میں پاس ہو چکے ہیں وہ ٹریلر میں فیل کیوں ہو گئے کیا فلم اور ٹریلر کو دیکھنے کا الگ الگ پیمانہ ہے ہم واقعی شوق ہیں ہم کافی humility فیل کر رہے ہیں کہ ایک ایسی فلم جس کو نیچل اوارڈ ملا ویجولز وہی ہیں سب کچھ وہی ہے سب کچھ وہی ہے آپ نے کس بنا پر اس ٹریلر کو جیک کیا کچھ کٹس دے کر سی بی ایف سی میں جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ڈیسیشن لیا ان کے اگینسٹ ان کو آئی ہونی چاہی ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس بیسیس پہ ایک نیچل اوارڈ فلم بیننگ جو فلم ہے اس کے اگینس آپ نے یہ یہ ڈیسیشن لیا ہوا ہے اور ستہ میں اب بات سوشل میڈیا سے سیاست تک ٹرنڈ کر رہے اس یونیفارم سیویل کورٹ کی جس کا نام آتے ہی کئی لوگوں کی سانسے پھولنے لگی ہیں سیاسی بلڈ پریشار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کئی ایجنڈ آدھاریوں نے یوٹیوب سے لے کر ٹی وی ڈیویٹس تک اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول لی ہیں جہاں کومن سیویل کورٹ کو کمینل بنانے والا نیرٹیف سیٹ کیا جا رہا ہے کل یونیفارم سیویل کورٹ پر اپردھان منتری نریندر موڈی کے تیور دیکھنے کے بعد پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ چونکاتا ہے جس طریقے سے رات و رات دھارمک سنگکنوں کی میٹنگ ہوئی جیسے سیلیکٹیف چشمیں چڑھا کر بہت سارے ایجنڈا جیوی اپنے بلوں سے بہاں نکل آئے اس کے بعد آج کچھ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے سوال یہ کیا یونیفارم سیویل کورٹ پر آگ لگانے والا کھیل شروع ہو چکا ہے کیا سی اے این آر سی اور کسان آندولن کی طرح یو سی سی پر بھی پردیشن کی اسکرپٹ لکھی جانے لگی ہے جس یو سی سی کا ابھی ڈرافت تک تیار نہیں ہوا کیا اس کے ذریعے دھرم کے نام پر گم رہا کرنے کا کام ہونے لگا ہے کیا ووٹ بینک کے لیے یو سی سی کو ٹول کٹ بنانے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے اور سوال یہ بھی کہ کومن سیویل کورٹ کو کمینل سیویل کورٹ بنانے والے آخر یہ ڈائریکٹر ہیں کون آخر ایک دیش ایک قانون سے دکت کسے ہے اس دیش کے مسلمانوں کو یا پھر ان مسلم سمدائے کے موڈی نے دوپہر قریب ایک بجے یونیفارم سیویل کورٹ پر بیان دیا لیکن اس کے بعد دھار میں کھیموں سے لے کر راجنیتک کھیموں تک یو سی سی والے بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے بھی دیر رات ایمرجنسی میٹنگ بلالی آن لائن ہوئی اس میٹنگ میں قریب تین گھنٹے تک یونیفارم سیویل کورٹ سمویدھان کے خلاف ہے یونیفارم سیویل کورٹ دیش ہٹ کے لیے صحیح نہیں ہے اس دیش میں سبھی کو اپنے دھرم سنسکرطی کے پالن کرنے کا ادھکار ہے بورڈ نے یہ بھی بتایا کہ وہ شریعت کانونوں کا ڈرافٹ لاؤ کمیشن کو بھیجے گا اس کے علاوہ بیدھی آیوک سے اپیل کی کہ یو سی سی پر عام جنتہ کے جواب داخل کرنے کی سمیں سیما کو ایک مہینے سے بڑھا کر چھے مہینے کیا جائے ابھی پی اے موڈی نے یو سی سی کا صرف نام ہی لیا ہے اور اس پر گرمہ گرم بھی شروع ہو چکا یہ گرمی سیاسی بیانوں میں بھی نظر آ رہی ہے اس پر ہم آپ کو راجنیتک چنگاریوں زالی ایک ریل بھی دکھا دیتے ہیں کچھ کمنل کاریگروں کی کرمینل کرتوس سے کاراگار میں قید کامن کورڈ کی رہائی کا وقت آگیا ہے اور اب آج جب رہائی کا وقت آگیا ہے تو کچھ لوگوں کی پریشانی کا بھی وقت آگیا ہے ہم تو کانگریس پارٹی سے سب سے پہلے کہنا چاہیں گے کہ وہ اسپسٹ کرے کہ وہ سماویشی قانون کے ساتھ ہے یا سامپل دائی کرتوس کے ساتھ یہ یو سی سی نہیں ہے یہ ڈی سی سی ہے یہ یونی فارم سویل کوڈ نہیں ہے یہ ڈیوائیڈنگ سویل کوڈ ہے دیش میں ایک کانون دو طرح سے دو لوگوں کے لیے دو لوگوں کے لیے دو کانون کیسے ہوگا دیش میں دیش کے اندر دو لوگوں کے لیے بھی ایک ہی قانون ہوگا دس لوگوں کے لیے بھی ایک ہی قانون ہوگا آپ اس کو ڈاگ ویسل بنانا چاہتے ہیں پردان مندری جی یہ ہندو مسلمان کا مسئلہ ہی نہیں ہے ٹرائبل کسٹمز کا کیا کریں یونی فارم سیویل کوڈ میں آپ کے دلچسپی سے بھی اتنی ہے کہ ڈاگ ویسل پولٹکس پر قرار لے بھا جائیے انہا فکرہ یہ وہی مسلم پرسنل لاؤ بورڈ ہے انسے پوچھنا چاہیے کہ کرمینل کورڈ تو یونی فارم ہی ہے سمان ہی ہے کیا کرمینل کورڈ الگ الگ ہوتا ہے الگ الگ لوگوں کے لیے شمان اتکار بھارتی سمیدھان کے تحت دیا گیا ہے اگر شمان اتکار ہی دینا چاہیں تو پہلے اپنے دھنو کی پوگاپنسی کو ختم کریں مانی پردان مندری جی نے بہت اصفشٹ کر دیا ہے اور پورا دیش چاہتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو تین پرمک مددے تھے اس میں یہ ہمارا سامان ناغرک سہیتا بھی تھا آج یونیفارم سیویل کورٹ پر ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی اپ ڈیٹ نیوز مطروں کو ہم دے دیتے ہیں جسے سنکر شاید آپ چونک بھی جائیں جس آم آدمی پارٹی کے مخیہ اور دلی کے مخیہ منتری ارون کے جیوار پردان منتری موڈی اور کین سرکار کو پانی پی پی کر کوستے ہیں وہ آم آدمی پارٹی ہی سب سے پہلا ایسا راجنیتک دل ہے جس نے یو سی سی پر کینڈر کا سپورٹ کیا ہے آج آپ کے راشتری سنگٹھن مہامنتری سندی پاٹھک نے ٹی وی نائن بھات ورش سے ایکسکلوزیف باتشیت میں کہا کہ سمان ناغرک سہیتا یعنی یو سی سی پر آم آدمی پارٹی کا کینڈر کو سیدھانتک روپ سے سمرتھن ہے آپ نیتا کے مطابق انوچھے چوالیز بھی سمان ناغرک سہیتا کی بات کرتا ہے لیکن سبھی ہدھ دھارکوں کے ساتھ وستار پوروک چرچہ کے بعد ہی اس قانون کو لاغو کیا جانا چاہیے یعنی بی جے پی کو ایسی جگہ سے سمرتھن ملا ہے جس کی امید تو شاید اس نے خود بھی نہیں کیو دیکھیں سیدھانتک روپ سے اس مددے کا ہم سمرتھن کرتے ہیں یو سی سی کا سمرتھن کرتے ہیں آرٹیکل فوٹی فور بھی یو سی سی کا سمرتھن کرتی ہے لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ چونکہ یہ مددہ سبھی سمپردائیوں سے جڑا ہوا ہے اور یہ مددہ کافی مہتوپورن ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ سبھی راجنیتک دلوں سے سبھی گہر راجنیتک دلوں سے سبھی سمپردائی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پہ ایک کنسنسس بیلڈ کر کے اس کو ہی آگے جانا چاہیے ساموہک سہمتی بننے کے لیے باتچیت شروع کرنا ہوگا تو جو بھی ویرودھ کر رہے ہیں ان کے سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اتنا سمیہ اگر اس میں تھوڑا اور سمیہ لگ جائے پر اگر سہمتی سبھی میں بن جائے تو وہ دیش کے لیے جیادہ اچھا رہے گا بائیسوہ ویدھی آیوگ یونیفارم سویل کورٹ کی ریپورٹ تیار کر رہا ہے ویدھی آیوگ نے عام جنتہ سے تیس دنوں میں ان کی رائے مانگی ہے اس کے لیے اس نے ایک ایمیل آئی ڈی بھی جاری کیا ہے جس پر کوئی بھی انسان میل کر کے اپنے وچار یو سی سی کے بارے میں سوطنتر روٹ سے دے سکتا ہے اور لوگ اس پر تیزی سے اپنی رائے بھیج بھی رہے ہیں لاؤ کمیشن کے چیئرمن کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے لے کر اب تک اسے ساڑھے آٹھ لاکھ سے زیادہ رسپونس بل چکے اب ہم آپ کو جلدی سے یو سی سی کا ایک قویق ریکیپ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یونیفارم سویل کورٹ کی فائرنگ رینج میں آخر کون کون سے قانون آنے والے ہیں آخر وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس پر یو سی سی لاغو ہونے کے بعد کچھ خاص دھرموں کو ملنے والا وہ ڈسکاؤنٹ ختم ہو جائے گا ابھی ہندو سکھ جین اور بودھرم کے لوگ ایک قانون کے دائرے میں آتے ہیں لیکن مسلم عیسائی پارسی اور یہودی دھرم کے لوگ وہ قانون نہیں مانتے ہیں اسے سمجھانے کے لیے ہم نے ہندو کورٹ بل اور مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کی تلنا کی ہے جسے دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر کچھ لوگوں کو یو سی سی سے دکت کیوں ہے جیسے شادی کی بات کریں تو ہندو دھرم میں بینہ طلاق کے ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے لیکن مسلم دھرم میں ایک نہیں بلکہ چار شادیوں کی چھوٹ ملی ہوئی ہے ہندو دھرم میں اگر کوئی ویکتی ہے محلہ دوسری شادی کرتا ہے تو اسے طلاق لینا ضروری ہوتا ہے لیکن مسلم دھرم میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اسی طریقے سے ہندو کورٹ بل کے مطابق اٹھارہ سال سے پہلے لڑکی کی شادی اپراد مانی جاتی ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورڈ میں پندرہ سال کی عمر میں بھی شادی کی چھوٹ ہوتی ہے ہندو کورٹ بل کے حساب سے پتنی طلاق کے بعد گزارہ بھتتہ مانگ سکتی ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورڈ میں اسے لے کر کوئی اس پشت نیم نہیں ہے اسی طرح سمپتی کے معاملے میں یہ نیم الگ ہے ہندو کورٹ بل کے مطابق محلاؤں کو سمپتی میں حصے کا دکار ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے مطابق اس میں نیم الگ ہیں اب یونیفارم سیول کورٹ سے کیا ہوگا یہ چار شادیوں والی چھوٹ ختم ہو جائے گی دوسری شادی کے لیے طلاق ضروری ہوگا شادی کی عمر بھی بڑھ جائے گی اور ایسے بہت سے بدلہ آ جائیں گے جو کچھ لوگوں کے گلے سے نیچے اترنے کے تیار نہیں ہے اس لیے اس کا بیروت لگتار کیا جا رہا ہے آج یونیفارم سیول کورٹ پر ٹیوی نائن بھارت ورش کے سٹوڈیو میں بھی زوردار بحث ہوئی میں نے خود اس شو میں شامل ہو کر مہمانوں سے کچھ چپتے ہوئے سوال پوچھے اس بحث کا ایک حصہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اب 24 کے چناؤں سے ٹھیک پہلے اچانک اس مدے کا اتنی تیزی سے آنا اور پردھان منتری کا کہنا انگریزوں کے زمانے میں 1939 سے پہلے تک سب جگہ کومن کانون تھا ایوین وہ علاقے جو آج کے پاکستان اور بنگلہ دیش بن گئے جو خیبر پختنوا ہے اس میں بھی کومن سیویل کورٹ تھا تو انہوں نے کہا ہم سوطندر بھارت میں کیوں نہیں کر پا رہے ہیں جوالال نہروں نے 1956 میں ایک ہنگریان جنریس جس کا نام تا ٹیبور مینڈے اس کو دیئے گئے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میں نے ہندو سماج کے لیے تو پریورتن کر دیا ہے وہاں کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتا یہ گناہ ہو گیا ہے وہاں پر سکششن میں ہم پرسنل لاؤ بلا رہے ہیں وہاں پوچھتا ہے تو مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں تو کہتے ہیں we cannot dare to take this step for muslims ہماری ہمت نہیں ہے حیثیت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہیں سیدھا پوچھا آپ سے کہ UCC کیا آپ سمرتھن میں ہیں یا نہیں ہے UCC آپ بتائیے UCC سمجھدانک ہے کی نہیں سمجھدان کے بیروض میں کیا لیکن اس کی بھاونا کیا ہے بھاونا ہے بھاونا ہے اس کی جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتی بھاونا یہ ہے کہ وہ کیول اس کے لیے پہلے پیاس کیے جائیں گے وہ ایسی استطیق بنے گی اور اس پر بھی دیا کا ریپورٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہ ایدر نیسے سری نو ڈیزا ریپورٹ کیا یہ سمجھدانک ہے UCC آپ کے حساب سے یہ کون کہہ رہا ہے یہ سوال ہی آپ کا غلط ہے سمجھدان کے انترگت ہے آپ ہی نے بولا ابھی جس طریقے کی بات رحمانی صاحب کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسی جو اگلا شیط کالین سترہے گا اس میں بہت آرام سے پاس ہو جائے گا کہیں کوئی دکت ہی نہیں جی بلکل ہو بھی جانا چاہیے اور آپ یہی سور دیکھے گا جس سمیں یہ فلور آف دا ہاؤس پر ڈسکس ہوگا یہی سور بدل جائیں گے میں آپ کو آج لکھ کر کے دے رہی ہوں سٹوڈیو میں جو اچھی باتیں آج کی جارہی ہیں وہ سارے سور بدلے ہوئے آپ کو ملیں گے میں کاران بتاتی ہوں انہوں نے کہا کہ مسلم کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیوں کیا جا رہا ہے یہ ایک کمیونل بھاشا نہیں ہے تو کون سی بھاشا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے جب بات یونیفارم سیول کورٹ کی ہو رہی ہے تو یہ کمیونل اینگل سے کانورسیشن کیا جا رہا ہے یہ کون بات کر رہے ہیں آدی واسی سماج میں بھی اس کو لے کر ناراض کی ہے سپریم کورٹ میں گئے تھے وہ دوہزار چولہ میں آرٹیکل 371 بھی ہے اس سب میں کیا کریں گے آپ دیکھئے بڑی مزیدار بات ہے کیا آدی واسی سماج سے کسی نے آکے کچھ کہا ہے مگر آدی واسی سماج کی بات کون کرتا ہے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صاحب بادشاہ تھے ہم تو زلِ الٰہی تھے ہم تو عالم گیر تھے ہم تو سلطانِ عالم تھے ہم تو حضورِ نواب تھے ہم تو حکمرانِ وقت تھے آج کہتے ہیں ٹرائبل کے ساتھ جرا میرا وہ کمپریزن کرنے کی کوشش کریے اسے کہتے ہیں تینکے کی اوٹ میں پہاڑ چھپانے کوشش کرنا سب کچھ جاتی دھرم کے آدھار پر ہی بیبھاجیت ہو رہا ہے یہ بھاگی کی ویڈم بنا کہو اس دیش کے بھاگی کی ویڈم بنا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دھرم کے آدھار پر ہی دیش کا بیبھاجن ہوا لیکن اب میں آپ کے چینل کے مادیم سے اور بی جے پی کے لوگوں سے اور دوسرے ویپکشی دلوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش بڑا ہے سیاست چھوٹی ہے دو پنگتیاں نویدت کرنا چاہتا ہوں سودانشو جی کہ سانس کا ہر سمن ہے وطن کے لیے زندگی ہی ہون ہے وطن کے لیے کہہ گئیں فانسیوں میں فانسی گردنیں یہ ہمارا نمن ہے وطن کے لیے اس طرح کا دیش بننا چاہیے سوال یہ کہ کیا یونیفارم سیول کورٹ کے ویروت کی چنگاریاں اب ایک نئے آندولن کو جند دیں گی کیا یہ آندولن براجندک بجلی سے چارج ہوگا یا دھن کی بجلی سے چارج ہوگا اور کیا اس میں شامل ہونے والے لوگ اس دھرم سے آگے بڑھ کر ایک دیش ایک قانون والی سوچ کے ساتھ دیکھ پائیں گے ان پرشنوں کے اتروں پر بہت کچھ نر بھر ہے آپ کو یاد ہوگا سال دوہزار بیس میں کیسے راشتری ناغرکتہ سنشودھن کانون کے نام پر دیش میں بڑا آندولن ہوا تھا تب کچھ ایجنڈا جیویوں نے سی اے ویروتیوں کی اصورکشہ کے بھاو کا لاب اٹھا کر من چاہا نیرٹیف سیٹ کر دیا تھا یہ سب کچھ اس سی اے کو لے کر ہو رہا تھا جس کے اس پشت نیم سرکار کی اور سے تیہی نہیں ہوئے تھے سال بھر چلے کسان آندولن میں بھی کچھ لوگوں نے پورے نیرٹیف کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کی اب یو سی سی پر جس طرح ویروت کی چنگاریاں پیدا ہو رہی ہیں اس سے سوال اٹھا ہے کہ کیا اس بار بھی وہی ہوگا جو سی اے اور کسان آندولن کے سمیں ستہ میں اب بات کرتے ہیں ایک مندر کی جہاں سے اچھے سنکیت نہیں مل رہے ہیں جیسی تصویریں کچھ دن پہرے جوشی مٹ سے دیکھنے کو ملی تھی اسی طریقے کی خبریں اب اتراکھنٹ کے چمولی میں اس سے گوپینات مندر سے آ رہی ہیں دعویٰ ہے گوپینات مندر ایک طرف سے جھگ گیا ہے گوپینات مندر میں کئی جگہ درارے دکھائی دے رہی ہیں کئی جگہ گوپینات مندر کے شتیگرست ہونے کی بھی خبریں ہیں اجاریوں کا آروپ ہے کہ مندر کی چھت سے پانی بھی ٹپک رہا ہے شکایت کے بعد پوراتت ویبھاگ ایکشن میں ہے اور اس کی جانچ میں جڑ گیا ہے مندر کے سندکشن کی ذمہ داری پوراتت ویبھاگ کو دی گئے یہ سوال یہی ہے یہ کیسی انہونی ہے کیا بھگوان شف کو سمرپت ایک صد مندر کے اس طرح جھکنے اور مندر کے دیواروں پر درارے پڑھنے کے پیچھے پرشاسن کی لاپروہی ہے یا یہ سب پراکرتک آبداؤں اور پہاڑوں پر بڑھتے دواب کی وجہ سے ہوا ہے کیا اتحاسک دھروہر کو بھگوان بھرو سے چھوڑ دیا گیا ہے یا پھر پہاڑوں پر بڑھتی آبادی اور بے حساب کنسٹرکشن سے ایسی نوبت آگئی ہے آپ کو بتاتے ہیں گوپینات مندر کتنی اہمیت رکھتا ہے اور یہ کیدارنات دھام اور بدرینات دھام سے کتنا دور ہے اگر کوئی بھگ کیدارنات دھام سے بدرینات دھام کی یاترہ پر ہے تو کیدارنات دھام سے قریب 42 کلومیٹر دور گوپینات مندر ہے یہ چار دھام کی یاترہ میں ایک اہم پڑھاؤ بھی ہے یہاں سے بدرینات کی دوری 97 کلومیٹر ہے کیدارنات دھام اور بدرینات دھام کے بیچ گوپینات مندر ہے اس خبر کی گمبیرتا کو سمجھتے ہوئے ٹی وی نائن بھارتوارش کی ٹیم گوپینات مندر پہنچی اور وہاں کیا چل رہا ہے اس کا اپ ڈیک لیا گوپینات مندر کا سب سے بڑا مندر ہے بھاگان گوپینات ہمارا آریت دے بھا ہے اس سے بڑی سشتائیس کی یہ ہے کہ اس مندر کو مہابارت کال کا مبانا جاتا ہے گوپینات جو مہادیو کا مندر ہے اس میں تھوڑا سا پریورتن دکھائی دے رہا ہے اور اس کو لے کے پراتو تبیوہات سے بارتالاب چل دیا اور اہی نہ کہیں مندر کے بیواروں پر پتھروں کے ہلنے سے جو درار سی دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر جو بھگوان سیوشتی کا جو تکسول ہے اس کے لئے بھی سنگیان میں رکھا گیا ہے پتھر ربیہات سے اس کے سریکشن کے لئے ہاں سیوشتی کا جو تکسول ہے موسیقی گوپینات مندر کا نام سنتے ہی بھگوان شریف کرشن کا نام دھیان میں آتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مندر کا سمبند بھگوان شریف سے ہے گوپینات مندر کو کدارنات مندر کے بعد سب سے پراشین مانا جاتا ہے یہ مندر بھگوان شریف کو سمرپت ہے یہاں ہر روز سیکڑوں کی سنکھیا میں شردھالو بھگوان شریف کے درشن کے لیے آتے ہیں یہ بھگوان شریف کا شیط کالین آسن مانا جاتا ہے یہ اترخند کے چمولی میں گوپیشور گرام میں استحت ہے اس مندر کی خاصیت کی بات کریں تو یہ اپنے واسطو کے قارن الگ سے پہچانا جاتا ہے گوپینات مندر کا گرگ رہے تیس فرگ فٹکا ہے چوبیس دواروں سے مندر کے گرگ رہے تک پہنچا جا سکتا ہے مندر کے آس پاس ٹوٹی ہوئی مورتیوں کے افشیش ہیں دعویہ یہ سنکیت کرتے ہیں کہ پراشین سمیے میں یہاں دوسرے بہت سے مندر تھے مندر کے آنگن میں ایک پانچ میٹر روچہ بھگوان شریف کا پورانک ترشول ہے مانیتا ہے یہ ترشول بارویں شتابدی کا ہے اور اشت دھاتو کا بنا ہوا ہے اس مندر میں بھگوان پرشو رام بھہرف جی گھنیش جی کی پرتیمائیں بھی موجود ہیں گوپینات مندر کے کہانی اعتیحاسک ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ آدھونک سوروپ میں اس مندر کو کتیوری راجونش کے راجاؤں نے نووی اور گیاروی شتابدی کے بیچ بنوایا تھا اس مندر میں موجود ابھیلیک مورتیاں نرمان شیلی اس کے اعتیحاسک پرمان ہیں حالانکہ اس مندر کو لے کر کئی الگ الگ مانیتائیں ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ستھان بھگوان شپ کی تپس تھلی ہے اور یہاں پر انہوں نے ورشو تک تپسیا کی تھی ایسے میں اس مندر کو ہوئے نقصان سے شپ بھکت چنتت ہیں گوپینات دھام سے جڑے سبھی سمویدن شیل اپ ڈیٹ ہم آپ کو لگاتار آگے بھی دیتے رہیں گے اور اب دیش کی بڑی اور اہم خبروں کے لیے دیکھئے ستہ ٹاپ نئے راحل گانڈی کے امریکہ دورے پر بیجے پی نے کئی سوال اٹھائے ہیں کینڈرے منتری سمرتی ایرانی نے راحل سے سوال پوچھا کہ جورج سوروز کے قریبی سنیتا وشونات سے وہ کیوں ملے سمرتی ایرانی نے کہا کہ چار جون کو جس کارکر میں راحل گانڈی شامل ہوئے وہ جماعت اسلامی سے جڑا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ راحل کی سوچ دیش ویرودھی ہے بھیم آرمی کے چیف چندرشیکھر آزاد پر جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے آزاد پر سہارنپور کے دیو بند میں کار سوار بدماشوں نے حملہ کیا حملے میں چندرشیکھر بال بال بج گئے پیٹ سے چھو کر گولی نکل گئی بتایا جا رہا ہے کہ جس کار پر سوار ہو کر بدماش آئے تھے اس پر ہریانہ کی نمبر پلیٹ لگی تھی یہ ہوتا ہے کہ ستہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن اپنے سبی نیوز مطروں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستہ کی نیوز ریلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سجاؤ ہمیں واتس اپ ضرور کریں